یہ موڈ آف سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ہے قریقے کار ہے نزا اور اختلاف ہو جائے تو رفع کیسے کریں یہی بات قرآن مجید نے کہی اور قرآن مجید نے تو کئی مقامات پر سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اس کی تصریح آئی ہے جیسے ارشاد فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَا بَيْنَهُمْ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ لِتَحْكُمَ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ اللہ پاک نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت آپ کو دی اس کی منشاہ کی روشنی میں آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تو قرآن مجید نے کہا کہیں فرمایا رسول جو حکم تمہیں دے لے لو قبول کر لو وہ حتمی ہے رسول جس چیز سے منع کرے رک جاؤ کہیں فرمایا اگر رسول کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول نہ کرو تو مومنی نہیں ہو کہیں فرمایا تو رسول کی حکم کو ماننا ہی اللہ کی حکم کو ماننا ہے الغرض قرآن مجید میں ڈیڑھ سو آیات ہیں ڈیڑھ سو آیات کریمہ جو اس حکم کو بیان کرتی ہے اپنے اپنے مخت انداز میں جدہ جدہ سیاق و سباک میں پھر یہ جو علی لمر منکم کی بات ہے قرآن اور اس کے بعد رسول یعنی قرآن کے بعد سنت پھر تیسرا مصدر جس کو علی لمر کہا جو صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت اتحار بھی ہیں اس کا بھی کئی جگہوں پر اشارہ ہے جہاں فرمایا اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو اب اہلِ ذکر کون ہے اس پر علماء اور مختلف طبقات پھر اختلاف کر سکتے ہیں ان کی گتابوں میں روایات موجود ہیں ایک طبقہ کہے گا کہ اہلِ ذکر سے مراد صرف اہلِ بیت اتحار کے امام ہیں ایمہِ معصومینِ اہلِ بیت ایک طبقہ یہ کہے گا یہ اہلِ تشیعو ہیں ان کا نکتہ نظر ہے اور اہلِ سنت اس کو عموم پر قرار دیں گے اس میں صحابہ کرام بھی آئیں گے اہلِ بیت اتحار بھی آئیں گے جمیع الراسخون فی العلم بھی آئیں گے اور اولیاء و صالحین بھی آئیں گے جن جن کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی کیونکہ قرآن ذکرہ للعالمین ہے قرآن خود ذکر ہے اب میں اگر پھر دونوں کو یکجا کر کے اس کا مانا قرآن کے لفظ کا مانا قرآن ہی سے لوں اگر ہم رجوعی للقرآن کریں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں اب کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَدَّلْنَا ذِكْرَ ہم نے ذکر کو نازل کیا فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو ذکر کہا اللہ رب العزت نے خود قرآن کو ذکر کہا ہم نے ذکر نازل کیا یعنی قرآن اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت فرمائیں گے تو جب قرآن نے خود اپنا ٹائٹل الذکر کہا تو جب دوسرے مقام پر قرآن کہے گا فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْدَمُ اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو پھر اولی ترجیح اس معنی کو دی جائے گی جو تفسیر القرآنِ بالقرآن کے تحت آئے گی کہ قرآن کی بات اولی قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر ان سے جو صاحبانِ علمِ قرآن ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآنی ہدایت سے قرآنی نور سے قرآنی علم سے اور قرآنی معرفت سے مالا مال کیا اور وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ جماعت ہے جو آقا علیہ السلام کے براہ راست تلامزہ ہیں بلاواستہ شاگرد ہیں اور بلاواستہ تلامزہ آقا علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے براہ راست سننے والے بلاواستہ استماع کرنے والے استفادہ کرنے والے بلاواستہ تعلیم لینے والے تربیت پانے والے بغیر واسطے کے ڈائریکلی آقا کی صحبت سے بیٹھ کے دین کو سمجھنے والے وہ کون ہیں یہی جماعت ہے جماعتِ صحابہِ کرام اور آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اطحار یہ سب ایک ہی جماعت ہے ٹائٹل دو ہو جاتے ہیں جب حضور کے خانوادہِ طیبہ کی نسبت مل جائے ان میں سے جن کو اور مل گئی تو وہ اہلِ بیت ہو گئے گھر والے ہو گئے بقایا اسی طرح صحابہ رہے میں نے ارس کیا تھا اموم خصوص من وجھن کی نسبت ہے ہیں سارے ایک ہی کلیت کا عصہ ہے قرآنِ مجید کے لیے خود کہا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ یہاں پھر قرآن کو ذکر کہا ایک مقام پر ذکر للعالمین کہا اسی قرآن کو کہ یہ عالمین کے لیے ذکر ہے تو قرآنِ مجید کی درجنوں آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن ذکر ہے ذکر مبارک یہ ذکر مبارک ہے تو جب قرآنِ مجید خود درجنوں مقامات پر یہ تصریح کرتا ہے کہ میں ذکر ہوں اور اللہ نے اس قرآن کو جو اتارا ہے اس کا ٹائٹل ذکر ہے تو پھر فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرَ میں پھر رجوع الیلقرآن کی طرح بشارہ ہوگا اور چونکہ احلَ الذِّكْر ہے ذکر والوں سے پوچھ لو تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول سے اور جو اللہ کے رسول کے تیار کیے ہوئے تلامزہ ہیں جن کو قرآن کا علم ہے ان سے پوچھ لو پھر نسلاً بادہ نسلاً پھر آگے علماء اولیاء صوفیاء عرفاء سب آتے رہیں گے اسی میں تو یہ تو قرآنِ مجید کا بنیادی قائدہ ہے قرآن اور اہلِ قرآن سے پوچھ لو اور اسی بات کو سیدنا مولا علی شیرِ خدا نے فرمایا تھا اس خطبہ میں جس کو میں نے کوٹ کیا نحج البلاغہ سے وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي میں اپنے رب کی طرف سے سری دلیل بَيِّنَا پر ہوں قرآنِ مجید اپنے آپ کو تبجین اور بَيِّنَا بھی کہتا ہے خود قرآنِ مجید میں بَيِّنَا بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا یہ بَيِّنَا ہے کئی فرماتا یہ تبجین ہے کئی فرمایا یہ تبیان ہے تبیان لِكُلِّ شَيْعِ تو یہ سب قرآنِ مجید کے ٹائٹل ہیں بَيِّنَا اَتْتِبِيَان اَتْتَبْجِين یہ قرآن کے ٹائٹل ہیں خود قرآنِ مجید میں تو فرمایا میں ایک تو سب سے پہلے میرا طریق میرا مسلک مولا علی شیرِ خدا فرما رہے ہیں اور میرے ہاں امور کو امورِ دین کو تیہ کرنے کا اسلوب پہلا قائدہ اصول قرآن ہے بَيِّنَةٍ مِّن ربِّي دوسرا مِنْحَاجِ مِّن نَبِي مِنْحَاجِ نَبَوِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت آقا علیہ السلام کی حدیث آقا علیہ السلام کا عصوہِ مبارکہ یہ مِنْحَاجِ نَبُوت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں مِنْحَاجِ نَبُوت کی آگے تشریح چاہنی ہو تو پھر دو طبقے ہیں ان سے سیکھو یہ مولا علی شیرِ خدا فرما رہے ہیں اُنزُرُوا اَحْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُم فَأَلْزَمُوا سَمْتَهُم وَتَّبَوْا اَثَرَهُم ایک طبقہ اہلِ بیت کا ہے ان سے سیکھو اگر تشریح چاہیے مِنْحَاجِ نَبُوت کی اور بَيِّنَئِ قُرْآن کی اور دوسرا طبقہ اسی خطبہ میں متصل اہلِ بیت کے ذکر کے ساتھ صحابہ کا ذکر کی جائے اب یہاں ایک بات جو کل میں نے نہیں کی ایک دو جملے ہیں ایمپورٹنٹ اگر تو مراد اہلِ بیت سے صرف وہی لوگی مولا علی شیرِ خدا کی نگاہ میں ہوتے جو اہلِ بیتِ اتھار کے نفوسِ قدسیہ ہیں یا مزید ان کے ساتھ دو چار دس بارہ افراد اور ہیں جن کو ماز اللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی تھے جن کے ایمان بچ گئے اور وہ صحابی کہلائے باقی ماز اللہ ماز اللہ استغفر اللہ اگر سب ان کو منافق تصور کر دیا جائے ماز اللہ مرتدین تصور کر دیا جائے دائرہ اسلام سے خارج سازشی بنا دیا جائے استغفر اللہ العظیم تو سوچنے کی بات ہوگی تو مولا علی شیرِ خدا کن کی بات کر رہے ہیں یہاں فرماتے ہیں لَقَدْ رَئِتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا رَعَا أَحَدًا مِنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ پھر تفصیل مضمون ہے جو میں کل بیان کر چکا ہوں مکمل بیان کر چکا ہوں کل تفصیل مضمون کہ میں نے اصحابِ محمد کو دیکھا ہے اور تم میں سے کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نظر نہیں آتا ان کی مثل کوئی بھی نظر نہیں آتا تم میں سے آج ان کو اپناو تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے ذکر کے ساتھ متصلن سنتِ نبوی کا ذکر پھر متصلن اہلِ بیت کا ذکر پھر متصلن اصحابِ محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچئے کہ کیا مراد ہے مولا علیہ وسلم